موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلی عزیز طلباء و طالبات اسلام کے تصور علم و تعلیم میں اس مڈیول میں ہم اسلامی تاریخ میں خواتین کے علمی کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے اسلام نے جس طرح خواتین کے لیے علم اور دیگر نیکی کی راہیں کھولیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کرون اولہ سے لے کر اس کے بعد کے زمانوں تک جب تک اسلامی تحذیب غالب رہی ہمیں خواتین کا علمی کردار بہت نمائع نظر آتا ہے جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو پانچ خواتین ایسی تھی جو اپنے علم کے اندر اور لکھنے پڑھنے کے حوالے سے بڑی اہمیت اور امتیازی مقام رکھتی تھی جن میں حضرت امی کلسوم حضرت عائشہ بنت سعد مریم بنت مقداد شفا بنت عبداللہ اور ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی حضرت حفظہ جو کہ ام الممنین بھی تھی حضرت شفا نامی خاتون صحابیہ سے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھتی تھی نبی کریم ایک ایسے موقع پتشیف لائے جب وہ انہیں لکھنا سکھا رہی تھی تو آپ نے ان سے کہا کہ حفظہ کو فنسی کے علاج کا بھی جو مرلہ تمہیں آتا ہے وہ بھی ان کو سکھا دو تو آپ نے علم کے جو دیگر شبہ جات ہیں اس کے سیکھنے کی بھی حوصلہ حفظہ ہی فرمائی حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو دلچسپی تھی خواتین کی تعلیم میں اس کی وجہ سے خواتین نے بہت بڑا نام پیدا کیا ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اب قرآن کی حافظہ بھی تھی قرآن کی مفسرہ بھی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام سے دو ہزار سے زیادہ احادیث آپ نے سنی یاد کی اور آگے امت کو پہنچائیں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام اور صحابیات کو آپ کی شگردی کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے حضور کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد پچاس سال تک مزید آپ کو زندگی دی اور اس پچاس سال میں آپ نے علم کا جو فیض تھا وہ امت کے بہت بڑے طبقے تک پھیلایا اور آپ کی علمی شان کا یہ عالم تھا کہ اکابر صحابہ کرام کی رائے سے آپ قرآن سنت کی بنیاد پر اختلاف رائے کرتی اپنا الگ سے موقف ان کے سامنے رکھا کرتی تھی قرآن حدیث کے علاوہ حلال و حرام کے مسائل فقہ شائری عرب کی تاریخ اور نصب کا علم بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور طریقے سے رکھتی تھی آپ کے بعد امہات الممنین میں سے حضرت امہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پڑھی لکھی علم والی خاتون تھی حدیث اور فقہ کے علم میں آپ کی خدمات بہت نمائی ہیں تین سو اٹھتر ایسے مسائل ہیں جس کے متعلق آپ نے فتواجات دیے اپنی علمی رائے کا اظہار کیا اپنے گھر میں بقائدہ ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا جہاں پر آپ قرآن تفصیل قرات اور فقہ کے متعلق مسائل دین کے متعلق عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی آپ کے علاوہ ام الممنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی قرآن کی حافظہ عالمہ مولمہ تھی حضبقہ صدیق کے زمانے میں جب قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کیا جا رہا تھا تو آپ ان صحابیات میں شامل تھی جنہوں نے مختلف پتھروں اور چھالوں سے قرآن مجید کی آیات کی چھان بین کر کے تصدیق کر کے مرتب کرنے کی کاروائی میں آپ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ام الممنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث کی روایت میں نمائع کردار ادا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پینسٹھ احادیث برہرات سنی اور ان کو آگے امت تک روایت کیا اور دین کے فہم اور حدیث پاک کے فہم کو عام کیا ایک خاتون تھی حضرت فاطمہ بنت قیس جو اہلیہ اور بیوی تھی حضرت عسامہ بن زید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب ان کا گھر تھا اور ان کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ اپنے گھر سے بیٹھ کر مسجد کے ساتھ بیٹھ کر یہ حضور نبی پاک کی حدیث کو سنتی اور اس کو یاد کیا کرتی گئی دیگر سی حابیات میں حضرت عصمہ بنت ابی بکر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تظہرہ حضرت ام ایمن اور بہت سی خواتین تھیں صحابیات میں سے جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے حاصل کردہ علم کو آگے پھیلاتی تھی ان صحابیات کی جو تعلیم دینے کا جو شغف تھا اس کی وجہ سے آگے پھر علم آگے چلا اور بے شمار خواتین میں آلیمات پیدا ہوئیں علم آگے تابعین تبہ تابعین جو آگے روایات تھی وہ آگے چلیں حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور امام حدیث تھے اور ان کی صحبزادی تھی درہ نام کی اس قدر علم سے شغف تھا کہ ان کے والد نے ان کا نکاح اپنے شہگرد کے ساتھ کر دیا نکاح کے کچھ دن کے بعد جب ان کے شوہر ان کے والد جو کہ ان کے استاد تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگے تو انہوں نے کہا جو کچھ علم میرے والد سب کے پاس ہے میں نے وہ سارا کا سارا یاد کیا ہوا ہے یعنی جو عالم باپ باہر بیٹھ کے درس دے رہا ہے اس کی بیٹی اپنے باپ کے علم کی صحیح معنی کے اندر وارث تھی امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صحبزادی کو آپ کی مشہور عالم کتاب موتا جو حدیث پاک کی بڑی مستند کتاب ہے آپ کی بیٹی نے اس کو پورا یاد کیا ہوا تھا تو علم جو ہے وہ مردوں سے آگے عورتوں کو اور عورتوں سے آگے مزید عورتوں کو منتقل ہوتا چلا جا رہا تھا حضرت فاطمہ بنت منظر جو کہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر کی پوتی تھی دور تابعین کی عظیم محدثہ اور فقی تھی انہوں نے اپنی دادی سے بہت سی احادیث کو روایت کیا حضرت نفیسہ بنت الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم و فضل کی مالک تھی تفسیر و حدیث میں ان کی عظیم خدمات ہیں جب آپ مصر منتقل ہو گئیں تو کثیر تعداد میں اہل علم آپ کی محفل میں آ کر آپ سے علم حاصل کرتے تھے جن میں امام شافعی جیسی شخصیات امام احمد بن حنبل جیسی شخصیات آپ کے تلامزہ میں اور آپ کے حلقہ درس کے اندر شامل ہوا کرتے تھے پھر جب بعد میں عباسی دور آیا تو عباسی دور کے اندر بھی فروغ علم کے حوالے سے بہت کام ہوا اور خواتین گھروں میں مساجد میں باغات میں دوسری جگہوں پر ان کے اپنے درس ان کے اپنے حلقہائے درس منقد ہوتے شاہی خواتین خود تعلیم نسوہ کی سرپرستی کرتی عباسی خلیفہ حارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے اپنی سو سے زیادہ باندھیوں کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے فارقہ رکھا تھا کہ آپ لوگ قرآن پڑھو قرآن کا علم سیکھو یعنی اپنی جو خادمائیں تھیں انہیں علم سیکھنے کے لئے وقف کر دیا تھا اور خدمت سے آزاد کر رکھا تھا دمشق کے حاکم الملک الدقاق کی بہن زمرد خاتون نے ایک مدرسہ الخاتونیہ کی بنیاد رکھی ویمن کالج آپ اسے کہہ لیں اور وہاں پہ علم کے فروغ کے لئے خواتین کے لئے انتظام کیا یمن کے سلطان الملک المظفر کی ویوی مریم نے خواتین کے لئے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس میں اسپیشلی غریب اور یتیم بچیوں کو وہ تعلیم فراہم کرتی تھی تاکہ علم کے رستے ان کے لئے بھی کھل سکے ایک بہت بڑا نام خواتین کے اندر بہت سے نام ہے فاطمہ بنت محمد سمرکندی ہنفی بہت شورت رکھتی تھی ان کے والد مشہور فقی تھے جب بھی کوئی فتوہ آتا تھا تو ان کے والد اپنی بیٹی سے جناب فاطمہ سے مشورہ کرتے اور وہ جب فتوہ تیار ہوتا تو باپ بیٹی دونوں فتوہ پر دستخط کرتے تھے جب ان کی شادی ہوئی ان کے والد نے ان کی شادی اپنے شاگرد اللہ الدین القاسانی سے کی جو فقی حنفی کے بڑے مشہور امام ہے جن کی کتاب البدائے والسنائے بڑی معروف ہے انہوں نے جب ان سے نکاح کر لیا جب بھی وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے تو ان کی بیوی چونکہ علم کی وارث تھی اپنے والد کی تو بقاعدہ ڈسکشن کرتی ہے ان کے ساتھ اور اس کے اندر اپنی رائے دیا کرتی تھی تو یہ تاریخ اسلام سے ہم نے چند خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ جو دیگر علوم ہیں اس کے اندر بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کیا خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا زبیدہ بن تجافر المنصور کا جو اپنے زمانے کی سائنسدان تھی بغداد سے لے کر مکہ تک حجاج کے کافلوں کی گزرگہوں پر اس نے کوئیں اور سرویس ٹیشن تعمیر کروانے کے بہت بڑا پروجیکٹ بنایا اس کی نگرانی کرتی تھی الاجلیہ ایک خاتون انجینئر تھی جنہوں نے حلب میں استرلاب بنایا استرلاب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس سے فلکیاتی پیمائشیں اور فضاء کے جائزے لیے جاتے ہیں تو خواتین اس زمانے کے اندر مسلمانوں کی اس طرح کے جو سائنسی علوم ہیں اس کے اندر بھی دلچسپی لے رہی تھی یہ مسلمانوں کا دور اروج تھا مگر جب زیوال آتا ہے قوموں پر تو پھر ہر شعبے کے اندر زیوال آتا ہے مسلمان بھی دینی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت سی جگوں پر لاعلمی یا کم علمی کی وجہ سے خواتین کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہوتے چلے گئے بعض لوگوں نے پردے کو بنیاد بنا کر خواتین کو گھروں میں قید کیا کہ یہ علم حاصل کرنے نہ جائیں حالانکہ ہر سمجدار آدمی یہ بات جان سکتا ہے کہ پردہ تو ہے ہی اسی لیے تاکہ گھر سے باہر جانے کے جو آداب ہیں وہ رکھ قائم ہو سکے اگر گھر سے باہر نکالنا مقصود ہی نہ ہوتا تو پردے کی حکام ہی نازل نہ ہوتے پردے کے حکم اسی لیے آئے تاکہ جو امور ضروریہ ہیں ان کے لیے جب باہر جانا پڑے تو اس کا آدب کیا ہونا چاہیے لوگوں نے اس کو آڑ بنا کے تعلیم کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ ہر دور کے اندر فروغ علم کے لیے آوازیں اٹھتی رہیں اور آج اس وقت خواتین ہماری دنیا بھر کے اندر مسلمان خواتین خوابو امریکہ کے اندر ہیں میں ایک سروے آپ کے سامنے رکھوں گا امریکہ کے اندر انتیس فیصد امریکی خواتین ہیں جو ڈگری کالج کی تعلیم یافتہ ہیں ان میں سے فورٹی ٹو پرسنٹ خواتین مسلمان ہیں کی تعلیم کو حاصل کیا اور اپنے آپ کو پڑھ لکھی خواتین کے اندر شامل کیا اور جو عالی عہدے ہیں اور خدمات ہیں وہاں پر فائز ہوئیں اور اس کے لمبی فہرست ہے جس کو ہم اپنی ویب سائٹس پر اور دیگر جو سرویز آتے ہیں اور تحقیقات آتے ہیں وہاں پر متعلہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنی بات کو یہاں پر سمیٹیں گے کہ اسلام نے نہ پہلے خواتین کو کبھی علم سے روکا اور اسلامی تعلیمات نہ آج بنا کرتی ہیں یہ کچھ ذہن ایسے تھے جنہوں نے اپنی کم علمی کی بنا پر یہ دروازے بند کرنے کی کوشش کی مگر اسلام کی صحیح فکر علم کا رفتہ جہاں مردوں کے لیے کھلتی ہے وہاں عورتوں کے لیے بھی با کرتی ہے موسیقی